اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 25 مئی 2023 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو جو اپنی پہلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میں سیاسی پناہ رکھنے والوں کے لیے بڑی خوش خبری کی نیوز ہے کیونکہ اٹلی حکومت اب اٹلی میں مقیم غیر ملکی افراد جو کہ بغیر ڈاکومنٹس بغیر دستاویزات کے ہیں ان کے لیے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے یہاں دوستو اٹلی سینٹ میں ایک نیا پرپوزل پیش کیا گیا ہے سابق وزیراعظم جوزبے کونتے کی سیاسی جماعت کی جانب سے کہ ایسے افراد جن کو اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس پانچ سال سے زائد کا وقت ہو گیا ہے ان کو اٹلی میں لیگل کرنا چاہیے اور جیسا کہ آپ کو بھی اٹلی میں رہتے ہوئے بہ خوبی معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت اٹلی کو افرادی قوت کی قلت کا بھی سامنا ہے مختلف شعبوں میں جبکہ جو فلوسی امیگریشن اطالوی حکومت کی جانب سے اوپن کی گئی تھی جس میں بیاسی ازار سات سو پانچ لوگوں کا کوٹا تھا اس کے باوجود بھی اٹلی میں ورکرز کی شدید جو ہے قلت ہے جس کے برعکس اب یہ نیا پرپوزل پیش کیا گیا ہے جبکہ ابھی تک میلونی حکومت کی جانب سے اس پر کوئی خاصا جواب تو نہیں دیا گیا لیکن دوستو بتایا جا رہا ہے کہ مجودہ حکومت اس معاملے پر اٹلی میں مقیم لاکھوں غیر ملکیوں کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھوس مفیصلہ ضرور کرے گی خیال رہے دوستو اس سے پہلے بھی اطالوی پارلیمنٹ میں سابق ایگری کلچر منسٹر ٹریزا بیلانوہ کی جانب سے مجودہ حکومت کو اٹلی میں اللیگل بغیر ڈاکومنٹس والوں کو ریگولر کرنے سے متعلق کہا گیا تھا لیکن اب امید کی جا رہی ہے اس بار میلونی حکومت نیا دکریتو غیر ملکیوں کے لیے منظور کر دے گی جو کہ ایک اچھی اور مصبت نیوز ہوگی اللیگل ایمیگرینٹس کے لیے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ دراصل یورپی ملک فرانس سے ہے خاص طور پر فرانس میں مقیم پاکستانی اور سمیت دیگر اور ممالک کے افراد کے لیے کیونکہ فرانس حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق فرانس میں اب لاکھوں غیر ملکی افراد فرانس کے لیگل پیپرز لے سکیں گے کیونکہ فرانس حکومت کا نیا منصوبہ جو ہے اس کے تحت غیر ملکی بغیر ڈاکومنٹس والے اب فرانس میں دو سال کے لیے عارضی لیگل ڈاکومنٹس لے سکیں گے یعنی کہ فرانس اسی حکومت کی جانب سے یہ نیا منصوبہ رکھا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اس کو بقاعدہ طور پر اسی روان سال جولائی کے مہینے سے لاغو کرے گی جبکہ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جو الیگل افراد فرانس کے یہ دو سال والے عارضی ڈاکومنٹس لیں گے بعد میں ان کے ان ڈاکومنٹس کو رینیو نہیں کیا جائے گا اور فرانس حکومت ایسے تمام لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا بھی حق رکھے گی جبکہ دوستو یہ بھی خیال رہے کہ فرانس حکومت کی جانب سے خاص طور پر اٹلی کے بارڈر پر غیر قنونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے اضافی سیکیورٹی تائنات کر رکھی ہے جس کے بعد اب فرانس میں غیر قنونی طریقے سے داخل ہونا بھی خاصا مشکل ہے باقی جو ہمارے دوست بھائی فرانس سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے سنتے ہیں وہ کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ان کو فرانس میں بغیر ڈاکومنٹس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کیونکہ حکومت کا یہ جو نیا منصوبہ ہے جو ابھی آپ کو بتایا ہے یہ ان لوگوں پر ہی لاغو ہوگا جن کو فرانس میں الیگل رہتے ہوئے پانچ سال یا پھر اس سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ جو بھی اور مزید اپ ڈیٹ ہوگی یا آئے گی نئی اپ ڈیٹ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بزریہ ویڈیو ہم ضرور شیئر کریں گے باقی دوستو اس کے بعد اب اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی امیگریشن اور انگلینڈ امیگریشن سے متعلق نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے پہلے دوستو انگلینڈ امیگریشن سے متعلق اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو ایسے میرے دوست بھائی جو کہ ہمیں یوکے سے دیکھتے سنتے ہیں ویسے تو ان کو بھی معلوم ہی ہوگا کہ یوکے کے مجودہ پرائم منسٹر جو کہ انڈیا نزاد ہیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے یوکے میں غیر ملکیوں کے لیے امیگریشن قوانین میں خاصی سختی کر دی گئی ہے لیکن ابھی جو نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے مطابق اب برطانوی حکومت لیگل طور پر جو امیگریشن ہے اس کو بھی بند کر رہی ہے یعنی کہ اگلے سال دوزار چوبیس سے یہ نیا امیگریشن قانون لاغو کیا جائے گا یعنی کہ جو افراد یوکے میں سٹوڈنٹس ہیں وہ اب اس نئے امیگریشن قانون کے تحت اپنے فیملی میمبرز کو یوکے میں نہیں بلوا سکیں گے خیال رہے کہ برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سات سے دس لاکھ افراد لیگل طور پر داخل ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو افراد یوکے میں سٹوڈنٹ بیس پر آئیں گے جس کی وجہ سے لیگل امیگریشن کو بھی کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے برطانوی حکومت کی طرف سے یہ نیا امیگریشن قانون پاس کیا گیا ہے جو کہ اگلے سال دوزار چوبیس میں لاغو ہوگا باقی دوستو اب اٹلی کی امیگریشن سے متعلق بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دیں تو دوستو اگر آپ نے بھی فلوسی امیگریشن اٹلی کی اپلائی کی ہوئی ہے تو ابھی جو نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جن کے نولہ استہ ابھی تک نہیں نکلے تو ان کے نولہ استہ اگلے ماہ جون کے میڈ تک یا پھر آخر تک نکل آئیں گے اور جو تاخیر ہو رہی ہے یعنی کہ جو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ ایک تو اٹلی میں موسم کی خراب صورتحال ہے جبکہ بہت سے ایسے مالکان بھی ہیں جنہوں نے ورکرز کے لیے امیگریشن بھری تھی ان کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں جبکہ دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی فلوسی امیگریشن کی جو درخواست ہے اس کو مصرد بھی کیا گیا ہے اور جو وجہ ہے اس کے مطابق اگر ایک کام کا مالک ایک یا پھر دو ورکرز کے لیے اپلائی کر سکتا تھا اس نے اسی جگہ پر پانچ پانچ چھے چھے لوگوں یعنی کہ اتنے ورکرز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جو فلوسی امیگریشن کی درخواست ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو رہی ہے تو دوستو اٹلی کی فلوسی امیگریشن کو لے کر یہ ایک نئی اپڈیٹ آئی تھی باقی اگر کوئی مزید نئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی دوستو اب آپ کے ساتھ پرمیستو دی سجورنو پروتیسیون سپیچالے سے متعلق جو گود نیوز آ رہی ہے وہ بھی شیئر کر دیں جیسا کہ دوستو آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ دکھرے تو کتروں سے پہلے پہلے بوس سے ایسے ہمارے دوست بھائی ہیں جنہوں نے اس سپیشل پروٹیکشن یعنی کہ پروتیسیون سپیچالے کی سجورنوں کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو دوستو ابھی جو گود نیوز ہمیں ملی ہے اس کے تحت کافی لوگوں کو میلان ویریزے اور ناپولی میں سپیشل پروٹیکشن یعنی کہ پروتیسیون سپیشالے کی سجورنوں مل گئی ہیں جبکہ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کا جو ابھی سٹیٹس شو ہو رہا ہے اس کے مطابق اگلے ماہ جون میں ان کو یہ سجورنوں ملنی ہے جو کہ ایک اچھی اور گود نیوز ہے باقی جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہے جب سے نیا دکھ رہے تو کتروں میلونی حکومت کی جانب سے پاس ہوا ہے کستورے والوں کی طرف سے نئی سپیشل پروٹیکشن کی سجورنوں اپلیکیشن بہت ہی کم لی جا رہی ہیں جبکہ جن کی سپیشل پروٹیکشن کی درخواست کستورے والے ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کو فنگرز کے لیے یا تو پانچ یا پھر چھ ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے اور بعد میں یعنی کہ فنگرز ہونے کے بعد سپیشل پروٹیکشن کی سجورنوں کتنے عرصے کی ملے گی یعنی کہ چھ ماہ والی ملے گی یا پھر دو سال والی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے باقی جن بھائیوں نے پہلے پروٹیکشن سپیشل سجورنوں اپلائی کی ہوئی تھی اگر آپ کو آپ کی سجورنوں مل گئی ہیں تو کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آیا آپ کو آپ کی سجورنوں کب ملی ہے اور کس شہر کس علاقے سے ملی ہے باقی دوستو اس کے ساتھ ہی ایک اور گوڈ نیوز کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں جو کہ اٹلی حکومت کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے جس میں حکومت کی طرف سے عام عوام کو چار سو یورو سے لے کر نو سو یورو دینے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ اس پر بقاعدہ طور پر کام بھی شروع ہو گیا ہے اور اطالوی حکومت کی جانب سے دو سو ملین یورو کی رقم اس کے لیے مقتصم کی گئی ہے دوستو چار سو یورو سنگل پرسن کو ملے گا جبکہ دو افراد کے لیے پانچ سو یورو اسی طرح تین افراد کے لیے سات سو یورو جبکہ چار افراد کے لیے آٹھ سو یورو جبکہ اگر خدا نہ خواستہ فیملی میں کوئی معذور ہے تو ایسی صورت میں بارہ سو یورو حکومت کی طرف سے عمداد کی جائے گی خیال رہے اطالوی حکومت کی طرف سے یہ عمداد ان لوگوں کے لیے ہے جو علاقے اٹلی میں سلاب کی زد میں آئے ہیں ان میں مقیم یعنی کہ رہنے والوں کو حکومت کی طرف سے یہ عمداد دی جائے گی باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کہ کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل ڈی جی نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تعدہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ